بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ دیکھئے میں نے اس کو اس طرح سے فوڈ کر دیا ہے اور کمیز کا جو بلکل درمیان والا حصہ گلے کا وہ میں نے اس طرح سے بند کر کے اپنی طرف رکھ لیا ہے یاد رکھئے جب بھی آپ شرٹ کی کٹنگ کریں گے تو اس کی بند سائٹ اپنی طرف رکھیں گے اب ہم ناپ لیں گے کہ یہ دیکھئے دامن جو ہے وہ ہم نے لینا ہے چوبیس انچ ناپ کے مطابق چوبیس انچ لینا ہے تو چوبیس انچ کا ہم ہاف کریں گے جو کہ بارہ انچ آئے گا ہم بارہ انچ پر نشان لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے بارہ انچ پر ہم نشان لگا دیں گے یہ ہماری چوڑائی ہے لنبائی کلاپ لیں گے جو کہ ہمیں چاہیے تکنکا ایک تازی سے تو گولڈن کا مارجن رکھتے ہوئے ہم اس کی نیچے سے کپڑا نہیں ہوتا رہیں گے اب یہ جو ہم نے جہاں نشان لگا لیا ہے یہ ہم کٹنگ کر دیں گے اور ایکسٹر کپڑا نکال دیں گے اس کی پر سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایکسٹر کپڑا اتار دیا ہوا ہے اور اس کو ببارہ سے پورڈ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کی اوپر ڈرافٹنگ کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم سب سے لیں گے تیرہ تو تیرہ جو ہے وہ تقریباً ہے ان کا جن کا ہم بنا رہے ہیں اس وقت تقریباً ہے پندرہ آئنچ تو پندرہ کا ہم ہاف لے لیں گے یہ دیکھئے پندرہ کا ہاف ہم لیں گے تو یہ آئے گا ہمارے پاس ساڑھے ساتھ انچ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے یہاں ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگا دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے کندے کی گولائی کندے کی گولائی یاد رکھئے ساڑھے ساتھ انچ اگر تیرہ ہے تو اس کی گولائی بھی ہم ساڑھے ساتھ انچ ہی رکھیں گے یہ دیکھئے ساڑھے ساتھ سے ہم نے اس طرح سے نشان لگا دیں گے اب یہاں پر ہم لیں گے چھاتی کا نام چھاتی ہے ہمارے پاس ان کی بیس انچ تو بیس کا ہم ہاف لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس دس انچ بنا تو دس انچ پر ہم نشان لگا دیں گے یہاں یہ دیکھئے یہاں سے یاد رکھئے جو بڑی زنانہ شرٹ ہم سیتے ہیں کمیز ہم سیتے ہیں لیڈیز اس کا آپ نے یہاں سے چھے ہی لینا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے بچے کا آپ نے چار لینا ہے اگر بچی جو ہے وہ دس گیارہ سال کی ہے تو اس کا آپ نے پانچ لینا ہے ورنہ اس سے چھوٹے بچوں کا پانچ سال کی چھے سال کی اس کا چار لیں گے جو سٹینڈرڈ سائز ہے بڑا عورت عورتوں کا لیڈیز کا آپ نے چھے انچ پر لیں گے ہم کمر سے چھے انچ کا نشان لگا دیں گے چھاتی سے کمر تک کا اب ہم اس نشان پر کمر کا نام لیں گے تو کمر ہے ہمارے پاس ان کی سترہ انچ سترہ کا ہم ہاف لے لیں گے یہ دیکھئے سترہ کا ہاف ہے ہمارے پاس تقریبا ساڑھے آٹھ تو یہاں ہاں تو یہاں پر دیکھئے ہم نے نشان رکھایا تقریبا ساڑھے آٹھ پر اب ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ ہماری چھاتی کی تقریبا یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں چھاک ان کی چوک ہے جیسا کہ سترہ اید تو ہم نے یہاں اندرہ پر نشان پر کولے کا نشان ہمیں لگایا ہے یہاں سے چھاتی سے لے کر یہ کولے کا نشان یہاں پر ہانا کہ یہاں تیکھی ہیں ایسا ہاں تھا ہم نشان لگا دیں گے اس طرح سے 11 انچ پر نشان لگا دیں گے تو یہ دیکھئے ایک نشان ہمارا یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ ہمارا فرٹن کا ڈرافٹ ہے فرٹن کے لیے جو ہمیں ڈرافٹ کیا ہے اب میں آپ کو یہاں پر کندھے کی کٹنگ کا بتاؤں گی تو یہاں پر ہم half inch اندر کی طرف باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف گلے والی سائیڈ پر half inch تقریبا اس طرح سے ڈراو کریں گے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ساتھ لگا دیں گے اب ہم اس کو تھوڑی سی یہ فرنٹ ہے شرٹ کا فرنٹ ہے اور اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے گھول کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کی شیب آپ نے اس کو دے دینی ہے ہاتھ کی مدد سے اس طرح کی گھول یہاں پر ہم ان مشانوں کو آپس پر ملا دیں گے یہ دیکھیں اگر آپ نئس ملے ہیں تو آپ سکیل کی مدد سے زیادہ اچھی لائنز ڈراو کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر تقریباً ہاں پر تقریباً یاد رکھیں اس پر آپ نے کٹنگ نہیں کر لی اگر آپ اس لیو پر کٹنگ کر دیں گے تو آپ کا ناپ حراب ہو جائے گا اور آپ کی شرٹ تنگ پڑ جائے گی آپ نے ڈیڑھ انج کا مارجن دیتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے کٹنگ کا مشان بھی لگا گا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہاں یہ ہماری کٹنگ کا مارجن ہے تو چلیے میں آپ کو کٹنگ کا بتاتی ہوں کیس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے اسی نشان سے کٹنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے یہ ہماری شرٹ کی کٹنگ اچھا یہ تیرہ ڈاؤنگ اس کو بولتا ہے تیرے کا کٹنگ ہے وہ آپ نے کر لینی ہے تو تقریبا آدھے انچ سے بھی بہت غم سا آپ نے شیپ دے دیں گے باقی آپ اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم آپ کو بیگ کی کٹنگ میں بتاؤں گی اس پر بیگ کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس کو اوپر رکھیں گے اور اس کی کٹنگ بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتا دیں گے تو جس طرح سے ہم نے فرانٹ کا بچھا لیا ہوئے تھا فرانٹ دامن اس طرح ہم ڈیک کو بچھا لیں گے اور بان سایٹ اپنی طرف رکھیں گے اس کی اوپر ہم اگلی ہمارا دامن ہے کمیز کا اس کو بچھا لیں اس بلکور تاکلیے ہر طرف سے ایک جیسا ہو ایک و یہ دیکھئے یہاں پر آپ جرہ اس کٹھے کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں کیونکہ اکثر لوگ اس کی کٹنگ میں ہی بلتی کرتے ہیں ان کو ایک جیسا کاٹ دیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے دیکھئے اس طرح تقریب آدھ انچ سے آدھ انچ باہر کر کے اگلے کندے سے بہت والا جو ہے اچھلا کندہ اس کو آدھا انچ پیچھے کٹنگ کریں سمجھ پیچھے اس طرح اس طرح اس طرح بس اس میں صرف یہ ہی کٹنگ اس کٹنگ 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 آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کٹنگ کٹنگ بے آشiant پیچھے بتانگ کی세요 کٹنگ 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 مصط اگر اگر نئے ہیں اہمی دفا کٹنگ کریں تو آپ سب نے شانس کی اس سے بگا لیے گا تاکہ ان کو اکورٹ ہوں اور سٹریٹ ہوں یہ دیکھیں شرٹ کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم بازوں کی کٹنگ بھی کریں گے تو یہاں پر ہم بازوں کی کٹنگ میں آپ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ بازوں ہے ہم نے ان کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے دیکھیں بازوں میں تھے کی یہاں سے تین اچھ اور یہاں سے تین اچھ اس کو آپ نے اس طرح سے ڈراؤ کر لینے لائیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو اپنے اپنے اس کو کٹن کر لینے یہاں پر آپ ایک نشان بگا لیں تاکہ آپ کو اپنے درمان کا اور بیٹ کا پتہ ہو جو آپ اس کو کندے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس میں آپ کے لئے آسانی ہو اسی درہ آپ یہاں سے بہت سیدھا اگر آپ بہت سٹریل پاجو بنا رہے ہیں تو اس درہ سے آپ سے کٹن کر لینے تو ہماری شرٹ کی کٹنگ آپ کو یقینا سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ